اتحاد گیا چولے میں ہمیں کوئی لRed27 نہیں ہے ہمیں سو بوٹ لینا ہے دو سو لینا ہے چار سو لینا ہے چھس سو لینا ہے کسی کو تین ہزار لینا ہے کسی کو پانچ ہزار لینا ہے پہلے دن سے یہ جانتے ہے کہ یہ جیتنے والے نہیں ہے لیکن اگر یہ پورے اگر مل جاتے ہیں تناصر کو حرانی کی طاقت رکھتے ہیں اگر یہ پورے مل جاتے ہیں تو انتیاب دیویل کو حرانی کی طاقت رکھتے ہیں اور انہوں نے کیا کیا ہم انہیں ایسے ہی چھوڑ رہی ہیں اتنا خواب ہونا چاہیے ان کے اندر اتنا خواب ہونا چاہیے یہ چھوٹا بچہ بھی انہیں پکڑ کر ان کا گریبان پکڑ کر پوچھنا چاہیے کہ تُو نے میرے شہر کے اتحاد کو ختم کیا ہے تو خاتر ہے ہمارے اتحاد کا بے شک بے شک لیکن آج آپ کی آنکھوں کے اندر جو غم اور غصہ میں دیکھ رہا ہوں وہ ہماری جیت کے نشانی ہے ہم ہم بہتا میں آپ کی میں آپ کی کیفیت سمجھ سکتا ہوں مجھے یہ خبر پتا سلی ہے یہاں بھی دینا ہے پر حشر کے میدان میں بھی دینا ہے میں آپ لوگوں کی اس جذبات کو دل کی گہرائیوں سے سلام کرتا ہوں میں آپ کی محبتوں کا احسان خطے ہم کچھ بھی کر لیں ہم چکا نہیں سکتے ہیں جو دیوانگی جو جنون کیا آپ کے پاس پیسہ لانکتر دینے کی کوشش نہیں کی گئی ہوگی کیا آپ کی گلیوں میں نہیں آیا گیا ہوگا کیا آپ کے علاقوں میں بستیوں میں آپ کو نہیں پوچھا گیا ہوگا لیکن سلام ہے اور انگاباد کی اس عوام کا جس نے نووہد ہزار اور ستر ہزار ووٹ دے کر آپ نے اس پیسے کو ٹھکرایا اور انہوں نے کہا کہ دنیا کی کوئی دولت ہمیں خرید نہیں سکتی ہے ہم اپنی صرف خیادت چاہتے ہیں یہاں سے ہمت ہارنا نہیں میرے نوجوانوں کبھی ہمت ہارنا نہیں یہ بہت سارے ویڈیوز آپ کو ابھی دکھائی دیں گے جہاں پر یہ جشن منا رہے ہیں اگر آج اگر آج ہم خاموش رہے تو شاید اس شہر کے اندر کبھی ہماری خیادت کھرے نہیں ہو سکی یہ ضروری نہیں ہے آج جیسا میں نے بتایا ہے کہ کل ہم ہو نہ ہو خیادت آپ ہی لوگوں کے بیچ میں سے کھڑی کرنی ہوگی لیکن جو لوگ یہ سالشیں آج کر رہے ہیں اگر آج انہیں سبق نہیں ملا تو شاید کل اور بیس پچیس لوگ کھڑے ہو جائیں گے کیسے گھوم رہے تھے کیسے جلسے لے رہے تھے یہ جانتے ہوئے کہ ہم دو ہزار تین ہزار چار ہزار ووٹ سے آگے نہیں پڑے گے لیکن آج ان کا خطرہ خطرہ بن کر ہمارے اس ہار کے اندر وہ دریہ بن چکا تھا بس آپ لوگوں سے یہی التجاہ ہے کہیں اللہ کا شکر ادا کریے میں نے پہلے بھی آپ سے یہ کہا تھا دوبارہ کہہ رہا ہوں اپنا یقین اللہ کے اوپر سے ہٹائیے مات اپنا یقین اور پختہ کریے گا یہ کہیے گا یہ اللہ کا جو بھی فیصلہ ہے ہم سر آنکھوں پر اسے قبول کرتے ہیں ہم سجدے میں سر جھکا کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں مجھے معلوم ہے آنے والے دن میرے لئے تو خاص طور سے بڑے مشکل کے ہے دو دو کیسز اس الیکشن کے تعلق سے ریجسٹر ہوئے ہیں ایک اٹرو سٹی کا گناہ ہے ایک دن ایک کیس ہوا دوسرا دن دوسرا ہوا میں جو لوگ میرے خلاف سازشیں کر کے اور انگاباد کا پرشاستن اور پولیس جنہوں نے دو دن میں دو کیسز میرے اوپر ریجسٹر کیے ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لے امتیاز جلیل سوائے اللہ کے کسی کے باپ سے کرتا نہیں تم نے چوزہ کی کیسز کر دیں گے تمہیں خاموش بیٹھوں گا میری لڑائی ہماری لڑائی ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے اور اس کے پیچھے اللہ کی طاقت کے بعد اگر کوئی طاقت ہے میرے بھائیوں تو یہ طاقت ہے جو ہمیں ہمت دے گی جو آپ یوں گے میں یہ ہار کے بعد میں ہر ایک کو فیس کر سکتا ہوں صرف میرے چھوٹے بیٹے کو فیس نہیں کر سکتا بہت سارے لوگوں نے ہمارے لئے دعائیں کی کتنے لوگوں نے روزیں رکھے تھے میں ان تمام لوگوں کو ایک بار پھر سے کہتا ہوں ہمارا یقین اللہ پہ ہے اس میں بھی کچھ بہتری ہوگی جس کی وجہ سے یہ نتیجہ آیا ہے بس آپ لوگ ہمت نہیں ہاظنا جب بھی مجلس آواز لگائی تو لبیک کہہ کے کاندھے سے کاندھا لگا کر ہمارے پاس کھڑے رہے ہیں ہمیں مجھل سے کامنا کرنے کے لئے تجار رہیں بس آپ لوگ اللہ حضرت بس آپ لوگ اللہ حضرت جائیے مغرب کی نماز مسجد میں ادا کرئے اللہ کا شبر ادا کرئے انشاءاللہ جب سورج دھوٹا ہے تو دوسرے دن پھر اتنی روشنی کے ساتھ وہ باہر بھی نہیں چلتا ہے آج ہمارا سورج دھوٹا ہے چل انشاءاللہ اتنی ہی تیز روشنی کے ساتھ پھر سے نکلے انشاءاللہ انداز وہی رہے گا چلوا وہی رہے گا اس میں کوئی کمی آئے گی نہیں بس آپ لوگ اپنی ہمت کو برخرار رکھئے آگے بڑھئے اور آپ لوگوں کا پھر سے تہ دل سے شکریہ آزا کرتا ہوں موسیقی